ہلو فرنڈز میں ہوں پریہ سواگت ہے آپ کا میرے چینل ساتیما کوکنگ میں آپ میرے ویڈیو میں نئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو آج میں نے ادھا مطلب ایک سے ڈیڑھ چمچ میتھی کی بھاجی لیا ہے ہلکا سا تیل ڈال کے بھوننا ہے لو ٹو میڈیم فلیم میں پین لیں گے پین میں ایک کٹوری آٹا ناپیں گے پھر آدھی کٹوری اور ناپیں گے مطلب ڈیڑھ کٹوری آٹا لیا ہے نارمل گہوں کا آٹا ہے جس کی اپن ادھر میں نے مہین کے لیے ریفائن آئل لیا ہے مچ ریفائن آئل لیا ہے مکس کریں گے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اچھے بڑھیاں سے مطلب اس میں وہ لڈو ٹائپ بنتے ہیں نا مون اچھے سے ملتا ہے تو بہت اچھے لڈو بننے لگتے ہیں بینا پانی ڈالے آدھے کپ میں نے سوجی لی ہے اور اب بولتے ہیں جس کو نارمل سوجی ہے چال کے ساف کر کے لے لی ہے سوخی سوجی ہے گیلی نہیں ہے ملائیں گے مکس کریں گے اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ چمت سے آٹا کو اور سوجی کو مکس کر دیں گے مسالے اٹ کریں گے کرائے لیے میں نے آدھے چھوٹے چمت ایک ڈیڑھ چمچ بھاجی ہے میتھی بھاجی ہری والی جس کو میں نے بھون لیا تھا ایک چمچ ادرک لیس ان کا پیشٹ ہے اس میں نمک مکس ہے دھنیا ڈالیں گے ایک چمچ ہرہ دھنیا لال مرچ ڈالیں گے ایک چمچ سپائسی آپ اور جیسا کھاتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں ادھر بچوں کو پرابلم ہوتی ہے اس لیے میں نے کم تیخہ بنایا ہے اس کو ہاتھ سے بھنیا اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جو لمس بنی رہتے ہیں میتھی کی بھاجی ڈالنے کے قرآن دھرے دھرے آرام سے مکس کر لیں گے اس طرح سے مطلب پورا آٹا اور جو مکشر میں لائے اس میں اپنے وہ سب ایک سا ہو جائے جنہیں کی گھٹلیاں کہیں لمس بنی رہے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے پانی سے تھوڑی تھوڑی پانی ڈال کے اپنے اچھے سے اس کو سان لیں گے گوٹنا ہے جیسے پڑی کا آٹا گوٹتے ہیں اسی طرح سے لیکن سوجی ڈالی ہے تو ہلکا گیلا گوٹنا پڑے گا کیونکہ ربہ پھولنے میں پانی لگتا ہے اسی لیے اسی طرح بہت اچھے سے آٹے کو گوٹنا ہے اور پلیس یار میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو آپ لوگ کی سپورٹ کی مجھے بہت جیادہ جروعت ہے دیکھ سکتے ہیں اتنا گیلا مارا ہے میں نے آٹا اور اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے ریشٹ کے لیے آدھے گھنٹے نہیں تو مینیمم بیس منٹ پکا رکھنا کیونکہ اس میں سوجی ڈالی ہے اسی لیے ادھر آٹا لیا ہے میں نے ریفائنڈ آل ڈالا ہے وہی گہنو والا آٹا لیا ہے نہ ادھر کورن فلاور کی جروعت ہے نہ میدہ کی وہی آٹا لیا ہے اس میں ریفائنڈ آل ڈالیں گے بہت اچھے سے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے اچھے جلدی جلدی فیٹیں گے تو وہ بہت اچھے سے لیجئے میرے بیس منٹ ہو گئے ہیں آٹا سیٹ ہو گیا ہے چکلہ لیں گے آٹے کو تھوڑی ہاتھوں کی ہیلپ سے مکس کریں گے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنانا ہے پوڑی سائج کی لوئی بنانا ہے اس کو بہت بڑا بیلنا ہے مطلب روٹیوں سے بھی بڑا بیلنا ہے لوئی جو رہنا چاہیے سائج اس کا پوڑی کا رہنا چاہیے بہت موٹی نہیں بیل لیں گے بہت اچھے سے ایک روٹی بیل گئی ہے بڑی بیلی ہے دیکھ سکتے ہو آپ پتلی بھی ہے اسی طرح دوسری بیلنا ہے ایک ایک کر کے میں نے ادھر چار روٹیاں بنائی ہیں جو پیش پہ وہ بنایا تھا نا پن نے آٹا اور تیل کا اس کے اوپر وہ لگائیں گے جس کی وجہ سے اس میں اچھی سی کورکوری والی جو ٹیشٹ آنا چاہیے نا وہ آئے گا جہی والا پیٹر اس کے اوپر بھی لگا دیں گے پھر ایک اور تین روٹیاں ہو گئی ہیں اس کے اوپر پھر لگائیں گے پھر ایک اور روٹیاں ڈا دیں گے گائز میرے پاس ایک دم فینسی فینسی آئیٹم نہیں ہے یدی آپ لوگوں کا سپورٹ رہا نا تو چلدی لے لوں گی جو آئیٹم فینسی نہیں ہے اس چیز کو اگنور کر دیا کرو لیکن جو ریسیپی بناتی ہوں اس کو بہت اچھے سے دیکھا کرو اس کو ایک دم ٹائٹلی اس طرح سے موڑنا ہے اور تھوڑی سا مکس کر کے رول کر دینا ہے اب چکو سے اپن چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنائیں گے اور لوئیوں کو اس طرح سے ایسے کر کے یہ دوا دیں گے دونوں ہاتھوں کی ہیلپ سے گدیا سے دیکھیں میں نے پوری لوئی کو اس طرح سے بنا لیا اب اس کے چھوٹی چھوٹی سی بس دو دو بیلن مار چلانا ہے بس دیکھ سکتے ہیں دھر میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں بن گئی نا بہت اچھے سے پھر اسی طرح سے روٹی بیلی ہیں پھر بوئی والا جو مکشر بنایا تھا وہ آپ کو روٹی کے اوپر لگانا ہے ایک روٹی کے اوپر لگانا پھر دوسری روٹی ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر لگانا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور روٹی تین ہو گئیں پھر اس کے اوپر لگانا پھر ایک اور چار ہو گئیں اس کو میں دوسری ڈیجائن دے رہی ہوں ویس دھیان سے دیکھئے گا اس کو میں نے لیئر بن جاتی تو دیکھئے اس سے میں نے چاروں چپکائی ہے کٹنگ بنائی ہے اور اکدام اس طرح کی ڈیجائن دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب اس کو آپ جو بولنا چاہیں بول سکتے ہیں میرے کو پتہ نہیں ہے بولنا کیا ہے اس طرح کے میں نے شنک ٹائپ بنائے ہیں تو کڑھائی ہو گئی ہے کڑھائیوں میں مطلب جو اپنے جی ناستہ بنایا تھا نا گول گول پڑیاں جیسی چھوٹی چھوٹی بیل کے تو ان کو فرائی کریں گے ان کو ڈال ہائی فلیم میں مطلب آپ کو پہلے تو چھوڑنا ہے لیکن بعد میں ان کو ترنت نہیں پلٹانا دھیرے دھیرے تیل ڈال ڈال کے مطلب پھر بھی سامتھنگ پانچ میٹ کا ٹائم ہو جائے ہائی فلیم میں ڈال کے اور اکدام نارمل لو فلیم میں کلنا ہے لو ٹو میڈیم میں اسی طرح سے میں نے دوسرا بیس سیکھ لیا ہے تب وہ کرکری کرسپی ہوں گی نہیں تو اگر آپ ترنت سیکھ لیں گے تو وہ پڑیوں جیسی ہو جائیں گی جیسے پڑی بن جاتی نا ٹیسٹ میں ویسے لگیں گی تو دیکھیں اسی طرح میں نے دوسرا بیس سیکھ لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی آرام سے اکدام ٹھنڈا سا تیل ہے بہت لو میڈیم میں سیکھ رہی ہوں میں ہائی میں نہیں ہے ہائی فلیم میں صرف چھوڑنا اسی طرح ان کو بھی چھوڑوں گی جو میں نے یہ دوسری ریجن کے ناستے بنائے ہیں اسی طرح ان کو بھی سیکھنا ہے ایک دم بلکل لو ٹو میڈیم فلیم میں ہلکا ہلکا چلاتے چلاتے اُلٹتے پلٹتے دیرے دیرے سیکھنا ہے ایک بیچ کو سیکھنے میں پانس سے سات منٹ کا ٹائم لگتا ہے دیکھ رہے ہوں گے ایک دم سمو سا ٹائپ سیکھتے ہیں بہت لو فلیم میں سیکھتے ہیں تھنڈے سے تیل میں اسی طرح سیکھو گے تب ہی کرسپی آئیں گے اور اگر اس طرح نہیں سیکھو گے تو بلکل کرسپی نہیں آئیں گے ویسے ہی ٹیسٹ ہو جائے گا ان کا جیسے پوڑی رہتی نا اسی طرح تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتنا یمی سا ٹیسٹی کرکور اناستہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا ہے فٹا فٹ سے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہو تو بھی آپ بہت اچھے سے جلدی سے بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنی کرسپی اگر موہ میں جاتے ہی گھلنے والی بنی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا پلیز گائز بہت مہنت لگتی ہے سپورٹ تو کرو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کرکوری سی بنی ہے اور یہ بھی یہ جو سنکھ ٹائپ ڈیجائن بنائی ہے نا پر نتریکون ان کی یہ بھی بہت اگرم سوفٹ بنی ہے موہ میں ڈالو اور اگرم بہت اچھی لگ رہی ہے آپ جرور بنا کے ٹائی کریے گا آپ کو بھی پسند آئے گی